السلام علیکم سامین دو ربیو ثانی اور اٹھر اکتوبر ہے خبر کا عنوان ہے غزہ میں اسرائیل کی ہسپتال پر بمباری پانسو افراد شہید انہا لیلہ و انہا لی راجعون یہ حملہ رات میں ہوا ہے اس لئے بہت سارے اخبارات میں حملے کی کوئی خبر نہیں آئی ہے غزہ کے وزارت صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی طرف غزہ کے ایک ہسپتال پر ہونے والے فضائی حملے میں کم از کم پانسو افراد شہید ہو گئے ہیں بتا دیں تقریباً چار ہزار لوگ وہاں پناہ لیے ہوئے تھے اور کچھ لوگوں کا علاج چلاتے میں بیمار بھی ہیں پناہ لینے والے بھی ہیں اور ہسپتال کا عملہ بھی ہے کل ملا کر پانسو لوگ شہید ہو گئے ہیں دیانے کہ اسرائیل کی بمباری پچھلے گیارہ دن سے جاری ہے ہسپتال پر اسرائیل کا حملہ امریکی صدر جو بیڈن کی جانب سے اسرائیل پر حماس کے حملوں خلاف کی دھارے ہمدردی کے لیے کیے جانے والے دورے سے ایک دن پہلے ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج وہاں امریکی صدر جو بیڈن جا رہے ہیں اور حملہ کل رات ہوا ہے تو امریکی صدر کے دورے سے ایک دن پہلے یہ حملہ ہوا ہے ادھر خبر دینے والے ادارے اے ایف پی کے مطابق اقباب متحدہ کا بھی کہنا ہے کہ ہوای حملے میں ان کا ایک اسکور بھی نشانہ بنا ہے جو شہریوں کی پناہ گاہ تھا غزے کے سیویل ڈیفینس کے سربراہ نے عرب ڈی بی کو بتایا کہ حملے میں پہلے تین سو لوگ مارے گئے تھے اور اب جو اہلی العربی ہسپتال پر حملہ ہوا ہے اس میں پان سو لوگ شہید ہو گئے ادھر خبر اصائدارے رائٹر کا کہنا ہے کہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتے ہیں کہ ایمبولنس غزہ کے الہلی ہسپتال عربی ہسپتال سے زخمیوں کو ایک دوسرے ہسپتال لے جا رہی ہے ایک شخص اس میں لڑ کھڑا تھا ہوا دیکھ رہا ہے اس کے سر سے بہت زیادہ خون بے رہا ہے ایک لڑکے کو اس ٹریچر پر لے جا جا رہا تھا برحال اس طرح رات حملہ ہوا ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتلا کہ جو ویڈن امریکی صدر آج وہاں جانے والے ہیں اور ان سے پہلے یہ بڑا حملہ ہوا ہے اور ہسپتال میں جو لوگ تھے وہاں پانچ سو لوگ شہید ہو گئے ہیں بتا رہے ہیں آج ہی جورڈن میں امریکی صدر کے ساتھ ہماش کے صدر کی اور دوسرے لوگ کی میٹنگ ہونے والی تھی یہ میٹنگ ملتوی کر دی گئی ہے منصوص کر دی گئی ہے اور ہماش کے صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ وہ ایسی صورتحال میں امریکی صدر سے نہیں مل سکتے ہیں ادھر ہماش نے آج تین روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے اس حملے کے بارے میں اسرائیلی وزیر آدم نیتین یاہو نے بکواس کی ہے کہ حملے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ ہماش نے جو راکٹ دا گئے ہیں ہماش نے یہ راکٹ کی ضد میں ہی ہسپتال آ گیا ہے ایسا اسرائیلی وزیر آدم نیتین یاہو نے بیان دیا ہے عرب ممالک نے کیا کیا ہے ایک تو بتا دوں کہ آج بودگا دن ہیں آج ان کی میٹنگ ہیں اور ابھی تک مضمت کی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عرب دیشوں نے اخلاقی اور سفارتی ہمیت کی اور معاملہ کی مضمت کی ہے عملی طور پر ابھی تک کسی ایک ملک نے بھی غذا کے مجلومین کا کوئی ساتھ نہیں دیا ہے موسیقی